سبھی کو میرا آرام رام لاسٹ ویڈیو میں میں نے لائن کی بشے میں جانکاری دی تھی اس بشے میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا یدی آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکریشن میں ہے آپ وہاں پہ جا کر کے لنک پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی دے سکتے ہیں آج میں آپ کو کونوں کے بارے میں جانکاری دوں گا تو شروع کے جو کون ہے وہ بہت آسان کون آپ کو آئیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہم نے پڑھ رکھے ہیں پر آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل مت کرنا ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے کمیشن میں جو ابھی تک کے پرشن کونوں میں سے آئے ہوئے ہیں وہ اس ویڈیو میں جرور بتائے ہوئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا ہے تو دیری نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا پرشن ہے کون کون کسے کہتے ہیں تو دو اعصمان انتر ریکھاؤں کو ایک بندو پر ملانے سے کون بنتا ہے یا ایک ہی بندو سے نکلنے والی دو ریکھاؤں سے بنی ہوئی آقلیتی کو کون کہتے ہیں اینگل کہتے ہیں اب کون ہر پر کتنے پرکار کے ہے وہ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ہے نیون کون نیون کون کسے کہتے ہیں جو کون نمبے ڈگری سے کم ہو اسے نیون کون کہتے ہیں سم کون جو کون نمبے ڈگری کا ہو بلکل نمبے ڈگری کا ہو نا وہ एकانویں کا ہے نا وہ 89 عین کا ہے پورا جو نمبے ڈگری کا ہے اس کو کہتے ہیں سم کون رائٹ انگل ہے ادھک کون جو کون نمبے ڈگری سے ادھک اور ایک سو اسی ڈگری سے کم ہو اس کو کہتے ہیں ادھک کون اگلا ہے ری جو کون ایک سو اسی ڈگری کے کون کو ریجو کون کہتے ہیں اس کو سٹریٹ اینگل بھی بولتے ہیں اگلا ہے پنر یکت کون ریفلیکس اینگل بھی ہم اس کو کہتے ہیں جو کون ایک سو اسی ڈگری سے ادھک ہو اس کو ہم پنر یکت کون کہتے ہیں کہنا کا مطلب ہے کہ وہ کون جس کا ماپ دو سم کون مطلب کہ یہ ایک سو اسی ڈگری سے بڑا تتھا چار سم کون مطلب تین سو ساٹھ ڈگری سے چھوٹا ہو تو اس کو ہم پنر یکت کون کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اینگل آپ کے سامنے بنا ہوا ہے یہ اے بی سی یہ جو کون بڑھ رہا ہے یہ ایک سو اسی سے بڑا ہے اور تین سو ساٹھ ڈگری سے چھوٹا ہے تو اس طرح کا ہی دی کون ہم بناتے ہیں تو اس کون کو ہم کہتے ہیں پنر یکت کون یا انگلیش میں ریپلیکس انگل ہم اس کو کہتے ہیں اگلا ہے آسن یا سن لگن کون اس کون کا شرش ایک ہی ہوتا ہے اور ایک اوبینسٹ بجا ہوتی ہے ایک کے بیچ میں کومن ایک ریخہ ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو کون کو آسن کون کہتے ہیں یدی ان کا شرش ایک ہی بندو پر ہو اور ایک اوبینسٹ بجا ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو انگل بنے ہوئے ہیں پی او آر ایک انگل بنا ہوا ہے اور ایک ہے او کیو آر دو انگل بنے ہوئے ہیں پر او کیو جو ریکھا بیچ میں ریکھا رہی ہے یہ ہے اوبینسٹ بجا رہی ہے اس طرح کا یہ دی آپ کا انگل بنتا ہے اس انگل کو آسن یا سن لگن کون کہتے ہیں اگلا ہے پورک یا کوٹی پورک کون کسی کون اور سم کون کا انتر ہوتا ہے سم کون مینز ایک نمبے ڈگریہ کون ہے کہنا کا مطبع یہ ہے کہ یدی دو کونوں کا ماپ کا یوگ نمبے ڈگری ہو تو اس کو پورک یا کوٹی پورک کون کہتے ہیں جیسے کی ایک آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ایک تیس ڈگری کا کون ہے اور ایک ساٹھ ڈگری کا کون ہے تو دونوں کا جوڑ ہو ہمارا نمبے ڈگری بنتا ہے تو یہ جو پورا کون ہے اس کو ہم کہیں گے پورک کون یا آپ دوسرا دیکھ سکتے ہیں ایک کون ستر ڈگری کا ہے ایک کون بیس ڈگری کا ہے تو بیس اور ستر بھی نمبے ڈگری ہوتا ہے تو یہ جو پورا کون ہے اس کو ہم کہیں گے پورا کون اگلا ہے سمپورک کون پہلا تھا کورٹی پورک یا پورک یہ ہے سمپورک کون کسی کون اور دو سمکونوں کا انتر پہلے آپ نے پڑھا تھا سنگل ایک سمکون کا انتر تھا اس میں دو سمکونوں کا انتر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دی دو کونوں کوما پر جن کا یوگ ایک سو اسی پہلا ہم نے دیکھا تھا اس میں نمبر ڈگری جو اور تھا کیونکہ سمکونٹ ہے اس میں دو سمکونٹ ہے تو دو سمکونٹ کا یوگ 180 دگری ہو تو اس کو کہتے ہیں سمپورک کونٹ کہتے ہیں جیسے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے 130 دگری کا اور 50 دگری کا 130 اور 50 ہوا 180 دگری اگل آپ دیکھ سکتے ہیں 120 اور 60 دگری دونوں کا جوڑ بھی 180 ہوتا ہے یہ کونٹ بھی کونسا ہے سمپورک کونٹ ہے اگل آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس میں 8x اور ایک اینگل کا مان دیا ہوا ہے چار ایکس مطلب کی چار ایکس جو اینگل ہے یہ سار ڈگری کا اینگل ہے اس سے دگنا جو آٹ ایکس دیا ہوا ہے یہ ہے ایک سو بیس ڈگری ایک سو بیس اور ساٹ ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری تو یہ پورا جو کون ہم اس کو کہیں گے سمپورا کون اس کو کہیں گے اگلا ہے باہی کون وہ کون جو کسی بھو بج کی بھجاؤں کے بڑھانے سے بنتے ہیں ان کو باہی کون کہتے ہیں جیسے آپ اکرتی میں دیکھ رہے ہیں آپ کو پاس ایک شٹ بھج بنا ہوا ہے تو اس میں سے لائنیں بہار کو جو نکل رہی ہے بہار کو یہ دی ان کی لائنیں ہم بڑھاتے ہیں ان سے جو کون بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھای کون جیسے نیکسٹ اکرتی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شٹ بھج ہے تو شٹ بھج کا اندر کا جو کون ہوتا ہے وہ ایک سو بیس ڈگری کا ہے تو اس کا بھای کون جو بن گیا ہے وہ ہے آپ کا ساٹھ ڈگری کا جو اس کا کون ہے اس کو کہیں گے آکریتی کا باہیے کون باہیے کون اس کا جو ہے وہ سا ڈگری کا بنتا ہے نیکسٹ ہے ابھی مکھ کون یا انترک کون انترک کون میں سے وہ کون جو کسی باہیے کون سے سنلگن نہیں ہوتے وہ اس باہیے کون کے انترک کون ابھی مکھ کون کہناتے ہیں جیسے کی آپ آکریتی میں دیکھ رہے ہیں آپ کو پاس ایک تریبوج بنا ہوا ہے تریبوج کے اندر جو کون ہے وہ ہے تیس دگری کا جنہی دیگری کی آدھار ریکہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو وہاں پورا جو کون بنتا ہے وہ ہے ایک سو اسی دگری کا یا دی ایک سو اسی میں سے ہم تیس دگری تو اندر ہم نے آکریتی میں پہلے ہی انگل لے رکھا ہے تو باہیے کون آپ کا ہوتا ہے ایک سو پچاس دگری کا ایک سو پwościا دگری کا جو انترک کون بنتا ہے اس آکریت کا وہ ہے تیس دگری کا کون اگلا ہمارا ہے کرماغت کون چھتر بھج کے وہ کون جن کو انترک کرنے والی بجاؤں میں ایک بجا ابھیانیشٹ ہو کرماغت کون کہلاتا ہے جیسے کہ آپ آکریتی میں دیکھ رہے ہیں دو لائنیں ہم پیرلر لائنیں لگائی ہوئی ہیں اور ایک لائن اس میں بیچ میں ہے تو ان کے جو یہ انگل بنے ہوئے جیسے کرماغت کون کیسے ہوتے ہیں جیسے پہلا اور پانچوہ یہ کرماغت کون کرم میں بنے ہوئے ہیں دوسرا اور چھٹا تیسرا اور ساتھوہ چوتھا اور آٹھوہ یہ ہے کرماغت کون اب اسی کو یہ دی آپ کہیں کہ اس کے انترک کون کون سے ہیں تو چوتھا اور تیسرا اور چوتھا پانچوہ اور چھٹا یہ اس آکریتی کے انترک کون ہے اور یہ دی اسی آکریتی کے آپ نے باہیے کون دیکھنے تو وہ ہیں ایک اور دو اور ساتھ اور آٹھ یہ جو کون ہے یہ اسی یا کرتی کے بھائی کون ہے کرماغت کون ہے جو ایک کرم ہے جیسے ایک اور پانچ دو اور چھے اور آنتریک اور بھائی کون میں نے آپ کو الگ الگ سے بتا دیئے اگلا ہے دھنا آتمہ کون یا اس کو ہم پوسٹیب انگل یا انٹی کلوگوائز انگل بھی اس کو ہم کہتے ہیں جب پری کرماغ کریکھا اپنی آدی ستیتی سے باماغرت انٹی کلوگوائز دیشا میں گھوم کر کون بناتی ہے اسے دھنا آتمہ کون کہتے ہیں جیسے کہ آپ اکریتی میں دیکھ رہے ہیں آدھا ریکہ سے اوپر کو جو کون بن رہا ہے اوپر کو جو لائن ہماری چاہیے اس کو ہم کہیں گے انٹی کلوگوائز یا پوسٹیب یا دھنا آتمہ کون اگلا ہے رینا آتمہ کون نیگٹیو انگل یا کلوگوائز انگل جب پری کرماغ کریکھا اپنی آدی ستیتی سے دکشنا ورت یا کلوگوائز دیشا میں گھوم کر کون بناتی ہے تو اسے رینا آتمہ کون کہتے ہیں جیسے کہ آپ اکریتی میں دیکھ رہے ہیں آدھا ریکہ سے نیچے کو جو کون بن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینا آتمہ کون اگلا ہے انیان کون جب درشک اپنے سیر کے اوپر ستیت وستو کا ابلوکن کرتا ہے تو اس بقت درشک کے آنکھ کی اور اس وستو کے مدھے بننے والے کون کو انیان کون کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بقتی کھڑا ہے اور وہ اوپر کو یروپلین کو دیکھ رہا ہے تو ان کے بیچ میں جو کون بن رہا ہے اس کی آنکھ کے درشک کی آنکھ اور یروپلین کے بیچ میں جو انگل بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں انیان کون اچھے سے آپ سمجھئے دوسری تشویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ درشک کے آنکھ کے سامنے سیدھی لائن یہ دی لگائے اور یروپلین کے سامنے بھی سیدھی لائن ہم لگاتے ہیں تو ان کے بیچ میں جو لائن لگ رہی ہے ان کے بیچ میں جو انگل بن رہا ہے وہ انگل بن رہا ہے چالیس دگری کا تو فورٹی دگری کا جو انگل بن رہا ہے اس انگل کو ہم کہیں گے درشک یاک سے اوپر کو جو انگل بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور اگلا ہے جب درشک اپنی ستیتی کے ساپیکش نیچے ستیت وستو کو دیکھتا ہے تو آنکھ کے شتیس اور وسطو کے مدھے بننے والے کون کو ابنین کون کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیکتی یدی اوپر ایرپلین کو دیکھتا ہے تو اوپر کو جو کون بنے گا اس کو بولنے گا اور یدی یہ بیکتی نیچے ڈوگ کو دیکھتا ہے کتے کو یہ بیکتی دیکھ رہا ہے تو اوپر سے نیچے کو جو اینگل بنتا ہے ڈوگ کو دیکھنے میں جو اینگل ان کا بن رہا ہے اس اینگل کو ہم کہیں گے ابنین کون تو یہ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے نہیں تو ویڈیو بہت لمبا بن جائے گا کچھ اینگل کے پرشن بچتا ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور کونوں کو ناپنے کی جو جو ویڈیا ہیں شاشتھک ویڈیا ہے بریتی ویڈیا ہے جتنی بھی ویڈیا ہے تین ویڈیا ہے ایکچول میں دو ویڈیاں ہماری ہے اس کو ناپنے کی ان دونوں ویڈیووں کو میں اچھے سے آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک کے لئے گوڈ بائی تین ویڈیا ہے